جی آج ہم اپنی کونسل کے پاس بیٹھے ہیں جو کہ سانے کوئی بہت ہی شرمناک ہمارے لیے یہ سانے ہے کہ چودہ سال کی ایک مسلم مینارٹی کی بچی جس کا تلق مسیح اقلیت سے ہے زیاہ مسجد اسلام آباد سے جو ہے اغواہ ہوئی پھر فورٹ کرنوازر ہوا تبدیلی مذہب چینج کروایا گیا تو اس کے لیے کل ہم جو ہے شیشن جات اسلامباد میں پیش ہوئے کونسل ہمارے ساتھ تھی تو ملزمان کی جو اڈرم بیل ہے عبوری زمانت وہ جائی صاحب نے خارج کر دی ہے لیکن بہت زیادہ ڈیز ہو چکے ہیں آئی جی اسلامباد سے ریکویسٹ کرتے ہیں ڈی آئی جی صاحب سے مطلقہ ایسا جو کھانا کھانا سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیس جل سے جلد ملزمان کو گرفتار کیا جائے دوسرا یہ ہے کہ میرا ایک سوال ہے کہ کیوں آیا کہ اقلیتوں اور مسیح بچیوں کے ساتھ ہی ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں یہ ایک شرمناک کھیل ہے جسے بند ہونا چاہیے اور ریاست ایک ماں جیسی ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ روز بروز کا ایک کھیل ہو چکا ہے کہ یہ جو ہے رکنی چاہیے یہ چیزیں یہ شرمناک چیزیں ہیں دوسرا یہ جو ہمارے بچی کے پیرنٹس ہیں انتہائی بچارے شریف لوگ ہیں ان کو مطلب بھراسہ کیا جانا اس طرح عذیت دینا یہ کوئی انسانیت نہیں ہے تو باقی کافی ادارے سٹینڈ لائے چکے ہیں میں چودلی صدر صاحب کا مشکور اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اسی دن سے جب یہ سانیا ہوا ان کے نوٹس میں آیا یہ پیرنٹس کا ساتھ دے رہے ہیں بچی کے پیرنٹس کا ہماری کونسل ہمارے ساتھ چلی ہے اور دوسرا لاہور سے جو ہے کنگ ٹیلی وزن کے پاسٹر جون ایڈی صاحب ہیں ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں انہوں نے نیشنل نیوز جو نیوز ہے ان کی خبر پر نوٹس لے کے پیرنٹس سے رابطہ کیا ان کی مدد بھی کی اور اور ان کو جو ہے یہ بھی تسلی دی کہ ہم قانونی جو کوئی بھی معاملات ہوں گے اس میں آپ کے ساتھ تامن کریں گے ساتھ دیں گے لیکن یہ سارا سیرہ جو ہے چودری صدر صاحب کو بھی جڑتا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہر پل جو ہے پولیس سطح پہ کورٹ سطح پہ بھی پیرنٹس کا ساتھ دیا اور یہ ہم باور کروا رہے ہیں کہ ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ تاک ان کی بچی کے انصاف کے لیے پیرنٹس کے انصاف کے لیے آگے تک بھی جائیں گے تاکہ ایسے ظلم و جبر بند ہو ٹھیک کون ساں جی صاحب ہم اس کی اس کے لیے فردر ہائی کورٹ میں آرٹیکل ون نائیڈی نائیڈ کے دائر ای بی ایس کورپ اس کی ریٹ پوٹیشن فائل کر لیں اور کل فائلنگ ہو جائے گی اور امید ہے کہ منڈی اٹھوز جو والے دن در ہم اس کو آگے پر سیو کریں اور جو زیادتی ہوئی ہے مائنورٹیز کے ساتھ اس کا مکمل زیادہ کر رہی ہے جو سامرہ صاحب اپنے خیالات کا زیادہ کر رہی ہے بلکل اس کیس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو قانونی محدد جو ہے وہ فرام کی جا رہی ہے اس پر ہماری جو آرگنیزیشن ہے راہی رجات منسٹری پاکستان وہ اس کو لیگل فرام کر رہی ہے تو ہم مکمل طور پر قانونی طور پر ان کے ساتھ ہیں اور خلاقی طور پر ان کے ساتھ ہیں جو فرام ہم یوز کر سکتے ہیں بچی کو ریکوور کرنے کے لیے وہ کرے گی اور میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اس بچی کے آواز بنے تاکہ یہ بچی جلد سے جلد والدان کے پاس آ سکے